ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے کانگریس لیڈر جیرام رمیش سے ان کے ان الزامات کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ طلب کی ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیشا نے ووٹوں کی گنتی سے چند دن قبل ایک سو پچاس زلے میجسٹریٹ کلیکٹرز کو فون کرتے ہوئے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی کمیشن نے کہا کہ آج تک کسی بھی زلے میجسٹریٹ نے کسی غیر مناسب اثر اور سخ کا سامنا کرنے کی تلا نہیں دی ہے تاہم انتخابی ادارے نے ایک سینئر لیڈر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بڑے عوامی مفاد میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مقصود تفصیلات حاصل کرنے پر اسرار کیا ووٹوں کی گنتی کامل ہر آرو ریٹوننگ آفیسر پر ڈالا جانے والا ایک مخدس فریضہ ہے اور ایک سینئر ذمہ دار اور تجربے کا لیڈر کے اس طرح کے عوامی بیانات سے شکوک و شبہات کا انصر پیدا ہوتا ہے اور اس طرح وسیطر عوامی مفاد میں اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن کی جانب سے جے رام رمیش کو روانہ کردہ نوٹیس میں کہا گیا ہے اگرچہ کسی ڈی ایم نے کسی غیر ضروری اثر و رسوخ کی اطلاع نہیں دی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے جے رام رمیش سے 150 ڈی ایم کی تفصیلات اور معلومات مانگی ہے جن پر امیشہ نے اثر انداز کیا ہے جیسا کہ رمیش نے الزام لگایا ہے اور جسے وہ سچ مانتے ہیں اور اس طرح انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں ہفتے کو کمیشن کے انچارج کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے ایکسپر ایک پوسٹ میں الزام لگایا تھا کہ ہمیشہ زل مجسٹریٹوں اور کلیکٹروں کو بلا رہے ہیں اور صاف اور ڈھٹائی دھمکیوں میں ملوث ہیں سبگدوش ہونے والے وزیر داخلہ ڈی ایمز کلیکٹر کو فون کر رہے ہیں اب تک انہوں نے ان میں سے 150 سے بات کی ہے یہ سرائی اور ڈھٹائی کی دھمکی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کتنی مایوس ہے یہ بلکل واضح ہو جائے کہ عوام کی مرضی غالب ہوگی اور چارج ان کو موڈی امیشہ اور بی جے پی باہر نکلیں گے اور انڈیا اتحاد جیت جائے گا مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے